اسلام علیکم فریڈم نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ آزم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈلائنس پر وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا کو ہر صورت افغان حکومت سے بات کرنی چاہیے افغانستان کے معاملے پر امریکہ کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا دائج سے مقابلے کے لیے طالبان واحد آپشن ہے افغان طالبان نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ان کی سرزمین سے کسی کو بھی پاکستان پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے سندھ حکومت نے کراچی سمیت صوبے بھر میں بارہ ربیل اول کے موقع پر موٹوسائیکل کی دبل سواری پر پابندی لگا دی صوبائی محکمہ داخلہ کے جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے نئی مردم شماری کرانے کا مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے بعد ہلکہ بندیاں کرنی ہیں شفاف اور بہترین ہلکہ بندیوں کے لیے حکومت دسمبر دو ہزار بائیس تک مردم شماری مکمل کرے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ڈالر زخیرہ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے نے گھیرہ تنگ کر دیا ہے پاج بڑی کمپنیوں کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈالر اگر غیر قانونی طریقے سے افغانستان بھیجا گیا تو اس پر کسٹمز کو تحقیقات کرنی چاہیے پنجاب حکومت نے دینگی کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نپٹنے کے لیے صوبائی دار الحکومت لاہور کے ایکسپو سینٹر میں دو سو اسی بستروں پر مشتمل دینگی فیلڈ ہسپتال کھول دیا نیشنل انسٹیٹیوٹ لیوائی ایڈمنسٹریشن ٹریننگ کے تحت تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاع سندھ سید غری نے کہا کہ سندھ حکومت مزدور دوست حکومت ہے ایڈوکیشن ورکرز کو صرف سندھ میں یونین سازی کی اجازت ہے بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز کا اپنے مطالبات کے حق میں اتجاج کا سلسلہ جاری ہرتار کے باعث اوپیڈی گیارویں روز بھی بن مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہیڈلائنز آپ نے جانی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہے مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز